اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامین آپ کو آرون تنولی کا تابر ناظرین و سامین آج ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ایسپتال کی امرجنسی جو ہے وہ میدان جنگ بنی رہی وہ کیا ہوں کس بات پر کہ ایک مقامی ایک مریض کو لایا گیا جس حوال سے اس کے ساتھ کافی تعداد میں وہاں کے مقامی لوگ جو ہے موجود تھے امرجنسی میں جو نہیں لایا گیا تو وہاں پر کرونا وائرس ایسپیز کیا ہوں کہ دو سے تین جو لوگ ہیں وہ اندر کسی کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے ایم ایس ڈاکٹر کا اور بارڈ اٹینڈنٹ جو ہے جو بارڈ زیادہ لوگ نہ آئیں ایس او پیز کا خیال رکھیں اسی حسنا میں ڈاکٹر ایم ایس جو ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ بھائی آپ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اندر نہ آئیں ہم اسے ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس پر وہ نوجوان جو ہیں وہ آپ اسے باہر ہو گئے وہاں ایک جنگ کا سما رہا اسپتال جو ہے وہ جنگ کا سما رہی دن بر اور اس میں کافی جو مریض جو ہیں انہوں نے سفر کیا مقامی چوکی جو ہے انہوں نے اوری طور پر جو لڑائی جگڑا کرنے والے جو نوجوان تھے ان کو چوکی لے گئے اسی حسنا میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکز کے تمام لوگ جو ہیں انہوں نے چوکی کا رخ کیا جس پر وہ لڑائی جگڑا جو تھا وہ طول پکڑ گیا اسی حوالے سے اسی حوالے سے پھر صوبائی ڈاکٹر اسوسییشن جو ہے انہوں نے نوٹس لیا اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے چھے گھنٹے تک جو ایمرجنسی سروس ہے وہ مکمل بند کر دی تھی کہ جس وقت تک ڈاکٹروں کے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر چاک نہیں ہوتی اور دوسرا ایپٹو آج جو پولیس چوکی کا عاملہ ایسے تبدیل نہیں کیا جاتا مکمل ایک چوکی یہاں تھا ڈسٹرگٹ پارٹر میں نہیں دی جاتی اس وقت تک ہم کوئی کام نہیں کریں گے ابھی بھی جو انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے اس میں اپنے انہوں نے کچھ مطالبات دی ہیں اٹھالیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن تھی کہ ملزمان کو گریفتار کیا جائے اس میں فوری طور پر پولیس انتظامیہ نے ایف آئی آر چاک کی جس میں بارہ سے تیرہ افراد کے خلاف جو ہے وہ غلغ و پاڑا اور اسپتال کے نظم و ضبط کو خراب کرنے اور ڈاکٹروں پر حملہ کرنے اور زخمی کرنے اور اس حوالے سے ایف آئی آر ایک چاک کی گئی ہے جس پر انہوں نے امرجنسی سروس جو ہے وہ ڈاکٹر نے بحل کر دی ہے مگر سوال یہ ہے کہ ماہ سیام ہے ماہ سیام ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ صبر امن بائیچارہ محبت کا اور ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ جو پیشنٹ لائے گیا تھا کہ ان کے لوعاقین کا یہ کہنا تھا کہ اسے ڈاکٹر چیک نہیں کر رہے تھے جبکہ امرجنسی میں جو پیشنٹ بھی آتا ہے ڈاکٹر اس کو بالکل چیک کرتے ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کا کام ہی ہے یہ ہے امرجنسی میں اگر ایک پیشنٹ آگئے تو اس کو فیسیلیٹیٹ ڈاکٹر نے کرنا ہے جس پر کچھ عزیز و کارم ان کی جو ہے وہ آگ بگولہ ہو گئے جس وجہ سے یہ تیلی لگی آگ لگی اور یہ بڑھ گی اور اس نے پورے اسپتال کو یہ ارغمال بنائے رکھا چھے گھنٹے تک ڈسٹرک ایڈ کوارٹر اسپتال اپٹرپاد جو ہے اس کی امرجنسی زامیہ نے ایف آئی آر چاک کی تھا نا کینٹ ایف آئی آر جو ہی چاک کی تو اس کے بعد انہوں نے اپنا امرجنسی جو سرویس ہے وہ بال کی ہے سبائی ڈاکٹر اسوسییشن کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر ریل شہزاد جو ہیں وہ بھی اس میں پیش پیش تھے اور ان کے دیگر جو ڈاکٹر سائبان ہیں جو دیگر ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈکس کے جو سٹاف ہیں وہ بھی پیش پیش تھے اس میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ صبر و تعمل کا دامنات سے نہ چھوڑیں اگر ایک پیشنٹ کو لائے گیا ہے تو وہ پیشنٹ کا کام ڈاکٹرز کا کام ہے کہ اس کو چیک کرنا اس کو ٹریٹ کرنا اور اس حوالے سے اگر کوئی گول کو پاڑا یا ایسی چیز ہوتی ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے کتنے لوگ جہاں انہوں نے سفر کیا کتنے لوگوں نے پریشانی اٹھائی اس طوال کے اندر سیکیورٹی کا ایسا نظام ہونے چاہیے تاکہ ایسے حالات پر بیدا نہ ہوں جبکہ ایک طرف کرونا وائرس ہے کورڈ نائنٹین کی تیسری جو سخت لہر ہے وہ ہے اور دوسری طرف ایک گول کو پاڑا اور اتنی تعداد میں لوگوں کا اسپتالوں کے اندر آ جانا بغیر ماس کے آ جانا اسو پیس کے خلاف ورزی کرنا یہ بھی قانون جرم ہے ایک طرف دفعہ 144 جو ہے اس حوالے سے ذلی انتظامیہ نے لگائے ہوئے دوسری طرف اسپتالوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے ایسی صورتحال ہے اگر جو فرنٹ لائن ورکر ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھا گیا تو وہ کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے سب سے زیادہ کرونا پینڈیمک میں ڈاکٹر اور پیرامیڈکس نے اپنی قیمتی جانوں کے نظرانے دیئے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی خزمنت کے لیے پیش پیش ہوتے ہیں مگر جس وقت کوئی ایسی چھوٹی غلط فیمیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے بڑے مسائل جو ہیں جنم لیتے ہیں شہریوں کو بھی احساس زمداری رکھتے ہوئے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے ماحول خراب ہو یا اسپتالوں میں جائیں وہاں کا ماحول خراب ہو وہاں کوئی ٹینشن ہو کیونکہ جو پیشنٹ کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں انہیں اپنے مریض کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف یہ دیکھا جائے تو ڈاکٹر کو بھی اس پیشنٹ کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو ہمدردی نہیں ہوتی ہے ظاہر ہے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں میڈیکل فیلڈ میں کہ جو مریض کو عرضی طور پر دی جاتی ہیں کوئی بیٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی جاتی ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار ان کی ایک محبت ہوتی ہے ان کی ایک چاہت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ ایک دم ٹھیک ہو جائے اور ایک دم اپنے پاؤں پر چل کر جائے جبکہ ڈاکٹر بھی جو ہے دوسری طرف دیکھا جائے وہ پیشنٹ کا امدرد ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ڈسٹرک اپٹباد ڈسٹرک اٹھوارٹر ہسپیٹل کے اندر ایسے واقعات کا ایسے حالات میں رونما ہونا یہ افسوسناک واقع ہے اس کے اوپر انتظامیاں کو یہ سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور ایم ایس ڈاکٹر جو ہیں ڈسٹرک اٹھوارٹر ہسپیٹل اپٹباد کے جن کے ساتھ یہ ناخوشگوار واقع اور دیگر سینئر ڈاکٹر اور پیرامیڈکس اور سٹاف کے ساتھ یہ جو واقعہ رونما ہوئے یہ انتائی افسوسناک واقع ہے اور دوسری طرف کہیں ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے جس وقت کوئی ایسا ایشو یا ایسی چیزیں بنتی ہیں تو سینئر ڈاکٹر اور ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اس میں حکمت عملی سے کام سار انجام دیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہی اس آگ کے اوپر پیٹرول کا کام کریں ان کو بھی احساس ذمہ داری رکھتے ہوئے ایسے آلات اسپتالوں کے اندر جو ہیں ان سے گریز کیا جائے اور جو ایسے گناونے کام کرتے ہیں جو گل کو پاڑا کرتے ہیں جو امن کو خراب کرتے ہیں جو اسپتالوں میں مسائل پیدا کرتے ہیں ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے جیسا کہ یہ ایک ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے اب مزید دیکھتے ہیں کہ اب ذلی انتظامیاں کیا کرتی ہیں ان کو کیسے گریفتار کیا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے کیونکہ جس فقط بھی کوئی ایف آئی آر یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو مل بیٹھ کری اس کا سلویشن نکالا جاتا ہے بیٹھتے ہیں لوگ تو تابعی مسئلے حل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ازلی انتظامیاں اور ڈسٹرک ہیلت انتظامیاں جو ہے اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتی ہے اور امید رکھتے ہیں کہ ایسے مستقبل میں ایسے آلات و واقعات پیش نہ آئیں تو یہ عوام کے لئے بھی بہتر ہوگا اور اسپتالوں کے ماحول کے لئے بھی بہتر ہوگا